بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ امریکہ نے ترکیہ کو ایف سولان لڑا کے تیارے فروخت کرنے کی مندوری دے دی ہے امریکی حکومت نے طویل عرصے سے تاخیر کا شکار اس ڈیل کی مندوری دے دی جس کے تحت ترکیہ کو چالیس ایف سکسٹین لڑا کا تیارے فروخت کیا جائیں گے جن کی مالیت دوستو تئیس ارب ڈالرز ہیں جبکہ اس ڈیل میں ایف سولان کی سیونٹی نائن جدید کٹس بھی شامل ہوں گی امریکہ نے یونان کو بھی پینتیس ایف سکسٹین لڑا کا تیارے فروخت کرنے کی مندوری دے دی ہے جن کی مالیت آٹھ اشاریہ چھ ارب ڈالرز ہیں ترکیہ نے دوستو پہلی مرتبہ دو ہزار اکیس میں ایف سکسٹین تیاروں کے لیے درخواست کی تھی تاہم سویڈن کی نیٹو میں شاملیت کی مندوری کے معاملے پر لیے ڈیل تاخیر کا شکار تھی ترکیہ نے سویڈن سے متعلق تحفظ ظاہر کیے تھے کہ سویڈش حکومت الہدگی پسندوں کی حمایت کرتی ہے تاہم ترکیہ کے ارکان پارلیمنٹ نے اس ہفتے سویڈن کی نیٹو میں شاملیت کی مندوری دے دی جس کے بعد صدر رجب طیب اردوان نے اس پر دسخت کیے ترکیہ کی اس فیصلے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ترکیہ کے لیے بلا کسی تاخیر کے فوری ایف سکسٹین تیاروں کی فروخت کی مندوری دی جائے بھارت پاکستان دشمنی میں تمام حدیں عبور کر گیا ہے بلوچ نوجوانوں کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نکاب ہوا ہے بھارت نے بلوچ نوجوانوں کو ڈالرز کی چمک دکھا کر سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپے گنڈے کے لیے آن لائن نوکریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا بھارتی کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر بلوچ نوجوانوں کو نوکری دینے کے حوالے سے اشتہار بھی چاری کر دیا جس میں بلوچ نوجوانوں کو انگریزی سے بلوچی زبان میں مواد کا ترجمہ کرنا ہے اس اقدام کا مقصد دوستو ایسے مواد کی بلوچی زبان میں تشہیر کرنا ہے جس سے بلوچ قوم کے ذہن کو پاکستان مخالف بنایا جاسا کہ کمپنی بلوچ نوجوانوں کو ترجمہ کرنے کے عوض ادائیگی ڈالرز میں کرے گی بھارت ایک منظم سازش کے تحت دوستو پاکستانی سرزمین کو اپنے مکروع ازائم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے بھارتی پروپیگنڈا ساز ذہن معصوم بلوچ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف اکسا کر تخریب کاری اور دیگر خطرناک ازائم کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے بھارت کی پاکستان اور بالخصوص بلوچستان میں تخریب کرانا کاروائیوں اور بلوچ نوجوانوں کو استعمال کرنے کی کوشش اب کھل کر سامنے آ چکی ہے بھارت کے یوم جمہوریہ کو مقبوضہ جمعوں اور کشمیر کے ساتھ دوستو آداد کشمیر بھر میں بھی یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اس سلسلے میں دارالحکومت مدفرہ آباد اور دیگر شہروں میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے اور لیلیوں کا انعقاد کیا گیا مظاہرین نے بھارتی جمہوریہ تہائے ہائے ڈھونگ جمہوریہ تہائے ہائے جالی جمہوریہ تہائے ہائے کے نعرے لگئے انہوں نے سیاہ جھنڈے اور بینرز اور قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاست تقریبکاری کے خلاف اور جمعوں کشمیر کی بھارتی تسلس آزادی کے حق میں نعرے درج تھے مقرورین نے کہا کہ بھارت جمہوریہ کے نام پر ایک سیاہ دبا ہے جس نے کشمیریوں کو پیدائشی حق حق کے خود ارادیت سلب کر رکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ اقوام مدہدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے ان کا مطالبہ تھا کہ وہ مقبوضہ جمعوں این کشمیر میں بھارتی تقریبکاری کا نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کے لیے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں سعودی عرب نے عالمی عدالت انصاف کی جانب سے جاری ہونے والے ابتدائی فیصلے کا خیرمکم کیا ہے جس کا مقصد غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے کسی بھی عمل اور بیانات کو رکنا ہے سعودی عرب نے غزہ پٹی میں اسرائیلی حکام کی مسلسل خلاف ورزیوں کے خلاف دعویٰ دائر کرنے سے متعلق جنوبی افریقہ کی کوششوں کی بھی تعریف کی دوستو یاد رہے کہ عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی اسرائیل کے خلاف ترخواس پر عبوری حکومت جاری کرتے ہوئے جنگ زدہ غزہ کے شہریوں کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کا کہا ہے تاہم عدالت نے جنگ بندی کا حکم براہ راست نہیں دیا عدالت نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ اپنی فوج کے نسل کشی کرنے والے اقدامات کی تحقیقات کرے عدالت نے کہا کہ اسرائیل فوری طور پر غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے راستے کھولے عدالتی فیصلے کے مطابق اسرائیل عالمی عدالت کے دیئے گئے احکامات پر عمل کر کے ریپورٹ جمع کروائے بلوچ یک جہتی کمیٹی کے تحت کوئٹے میں منقیدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مار رنگ بلوچ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست کو اس کی زبان میں سمجھانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ گنگے اور بہرے ہیں اور ہمارے پاس اپنی زمین پر مر مٹنے والے ہتھیار ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جن سامراجیوں کے تلوے چاٹتے ہیں بلوچ نے ان کو بھی خاک چٹوئی ہے ڈاکٹر رنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ اس ریاست کے پاس ایک طاقت تھی کہ کس طرح بلوچوں کو ڈرایا جائے جس کے لیے اس نے اپنی پوری مشنری استعمال کی ریاست نے چن چن کر انہیں اٹھایا چن چن کر ان کی باڈیز پھینکی گئی مگر وہ ڈر نہ سکے وہ ڈرا نہ سکے اس کون کو اس خوف کو ہم نے توڑ دیا ہے مجھے آج اس جلسے میں انقلاب کی بو آ رہی ہے وہ انقلاب جس کا خواب ہمارے شہیدوں نے دیکھا جس کے لیے یہ مائیں پندرہ سال سے تڑپ رہی ہیں ان کی آنکھوں کے آنسو خوشک ہو چکے ہیں مائیں اپنے بیٹوں کی پیدائش پر روتی ہیں تڑکتی ہیں پاکستانی ریاست کے خونخاروں نے بلوچ نوجوانوں کا خون بیا ہے ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ بلوچوں نے ریاستی طاقت کو شکست دی یہ ہمارے متعدد شہدہ کا خون اور قربانیوں کا سمر ہے کہ ہم آج پاکستانی ریاست کے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہیں جب ہم اسلام آباد کے لیے نکلے تو ہمیں پتا تھا کہ ہماری بات نہیں سنی جائی کی ہم نے اس ریاست کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوس کر دیا ہے ڈاکٹر رنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے بلوچوں کو تفریق کرنے کی کوشش کی ہم ان کو یہ پیغام دیں گے کہ آج بلوچ متحد ہیں بلوچ عوام کو اب اپنی صف بندی کرنا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ یہ 1948 نہیں یہ 2024 ہے اور یہ بنگال نہیں یہ بلوچستان ہے یہ تحریک بلوچستان کی بقا کی تحریک ہے اور یہ تحریک اسی طرح چلتی رہے گی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور عالی عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے کے معاملے پر ایف آئی اے نے سنتالی سینئر صحافیوں اور یوٹیوبرز کو ترب کر لیا پروپیگنڈا میں ملوث افراد کو 31 جنوری کو ایف آئی اے سائبر کرائن سینٹر میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے دوستو یاد رہے کہ اسما ستریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر گمراکن مہم کی روک تھام کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہم اگر اپوزیشن میں آئیں تب بھی وہ کام کبھی نہیں کریں گے جو پی ٹی آئی والوں نے کیا یہ ہے ہمارا منصور نواز شریف کا کہنا تھا کہ آنن فانن حکومت سے نکال دینا تکلیف دے ہوتا ہے بندے کو وجہ تو پتا چلے کہ اسے کیوں نکالا گیا اسے یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ گلتی کیا ہوئی میں آج یہ باتیں کرنے نہیں آیاں بلکہ منشور پر ہی بات کروں گا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مل کر عمران خان کے دھرنوں کا مقابلہ کیا یہ کیسی سیاست ہے کہ منڈیٹ والی حکومت کے خلاف دھرنے دیں ہم اس کے قائل نہیں تحر القادری کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی دھرنے دینے آ گیا نواز شریف نے کوئٹا میں ہزارہ برادری کے دھرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے دھرنے والوں سے ملنے کا مطالبہ مصرد کر دیا جن کے ایک سو پچاس بندے مارے گئے اور اسے مظاہرین کی بلیک میلنگ قرار دیا گیا کسی سیاست دان میں ایسا سخت دل نہیں دیکھا جس کو جو عمران خان میں تھا نواز شریف نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کی حکومت چھوڑنے والے تھے جس کے لیے شہباز شریف کی تقریب بھی تیار کر لی گئی تھی محض چار گھنٹے قبل مقالفی نے ہمیں الٹی میٹم دے دیا جس پر ہم نے تیع کیا کہ اب حکومت نہیں چھوڑنی اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا ان کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ خیبر پختون خواولے آسانی سے بے فکوف بن جاتے ہیں جو انہوں نے عمران خان کو بڑھ دیا ہماس نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقتم کیا ہے ہماس نے کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ اسرائیل پر لگے فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزامات کو ثابت کرتا ہے یہ فیصلہ سہنی فوج سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غزہ کا محاصلہ ختم کرے اور بین الاقوامی قوانین کی پاس ساری کرے ہماس نے کہا کہ یہ فیصلہ غزہ میں ملت فلسطین کے خلاف ہر قسم کی جارہیت کو روکنے کا مطالبہ بھی کرتا ہے یہ فیصلہ عالمی برادلی کو باور کرواتا ہے کہ اسرائیل کو عدالت کے فیصلے پر عمل درامت اور فلسطینی عوام کی قطر و غارت کی ریسے روکنے کیلئے دباؤ ڈالا جائے اصد الدین اویسی نے کہا ہے کہ نفرت کے خلاف بل روزر چلے اور ناانصافی کا انکانٹر ہونا چاہیے دوسری طرف بولی وڈ کے معروف اداکار آئیو شمان خرانہ نے پاکستان کا مشہور زمانے ملی نگمہ دلدل پاکستان گاہ کر بھارتیوں میں نفرت کی آگ بھڑکا تھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں لائف کانسٹ کے دوران پاکستان کا زبانے زدہ عام ملی نگمہ دلدل پاکستان گاتے ہوئے دکھایا کیا ہے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر وائرل اس ویڈیو کو دیکھ کر بھارتی غصے سے سیخوا ہو گئے اور بولی وڈ اداکار کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے لیکن دوستو یہ یاد رہے کہ یہ وائرل ویڈیو دراصل سات سال پنانی ہے یہ ویڈیو دو ہزار سترہ دبئی میں ہونے والے ایک کانسٹ کی ہے جس میں وہ پرفارم کرتے نظر آ رہے ہیں اور وائرل اب ہو رہی ہے اسرائیل کے خلاف درخواست پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر جنوبی افریقہ نے رد عمل دیا ہے جنوبی افریقہ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے میں جنگ بندی کا ذکر نہ ہونے پر نا امیدی ظاہر ہوئی ہے جنوبی افریقہ کا کہنا ہے کہ بہرحال جنگ بندی کے بغیر غزہ میں انسانی امداد نہیں پہنچائی جا سکتی ہے ہم اسرائیل کے رد عمل سے حیران نہیں ہوں گے ایک مہینے میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کیا اسرائیل بھی بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتا ہے یا نہیں ہم سب کو اسرائیل پر نظر لکھنی چاہیے افریقہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف عارضی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ فیصلہ قانون کی حکمرانی کی کامیابی اور فلسطینی عوام کے لیے انصاف کی تلاش میں اہم موڑ ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کل جس نے بھٹو کی بیٹی پر مقدمات بنائے خود اس کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا میں مخالفین کی بیٹیوں کو جیلوں میں نہیں ڈالوں گا آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں کل وہی آپ کے ساتھ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ میں نفرت تقسیم اور انتقام کی سیاست نہیں کروں گا سیاسی مخالفین بیٹیوں اور بہنوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں نہیں ڈالوں گا سیاسی مخالفین سن لیں آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہی کل آپ کے ساتھ ہوگا بے نظیر بھٹو اور عاصف علی زرداری پر جالی مقدمات بنائے گئے کارکنوں پر تشدد کیا گیا کہا گیا کہ عورت کی حکمرانی نامنظور ہے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو انہوں نے کیا جنہوں نے بھٹو کی بیٹی پر ظلم کیا خود ان کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا بلاول نے کہا کہ ہم نے خان صاحب کو بھی کہا کہ انتقام کی سیاست نہ کرو اور ہر کسی پر چور چور کا اجزام نہ لگاؤ اور آج خود عمران خان پر چوری کا اجزام لگ گیا وہ کہتا تھا کہ سب کو جیل میں ڈالوں گا آج خود جیل میں ہیں کہتا تھا کہ میں کسی کو اینارو نہیں دوں گا آج وہ کہتا ہے کہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں ہم نے کہا تھا کہ اسمبلی نہ چھوڑو کہا تھا کہ صوبائی حکومت نہ چھوڑو الیکشن کا انتظار کرو مگر خان صاحب نے سرپرائز کہہ کر مگر خان صاحب نے سرپرائز کہہ کر اپنی ہی حکومت ختم کر دی سرپرائز کیسا لگا خان صاحب یورپی یونین میں سات لاکھ سے زیادہ بے گھر افراد ہیں جو دو ہزار دس کی نشط بے گھر افراد میں ستر فیصد اضافہ ہے یورپی یونین نے یورپی پارلیمنٹ سے دو ہزار تیس تک یورپی یونین میں بے گھر افراد کے مسائل دور کرنے کی اپیل کی ہے یورپی یونین کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ بے گھر ہونا شدید گربت کے زمرے میں آتا ہے جبکہ انسان کا بنیادی حق اس کے سر پر چھت کا ہونا ضروری ہے فرانسی سی صدر میکرون نے تأثر پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی پر ریپبلکن ویلیو کے نفاظ اور اس کے تحت مسلمان بچوں کے لیے خصوصی طور پر شناختی نمبر الارٹ کر دیئے ہیں فرانس حکومت نے متنازعہ مسلمان دشمن بل منظور کر لیا ہے جس کے تحت مسلمان بچوں کو شناختی نمبر دیے جائیں گے جبکہ فرانسیسی حکومت مساجد میں سرکاری منظوری سے خود امام لگائے گی اور جسے چاہے ہٹا بھی دے گی اسی طرح مسلمان بچوں کی دینی تعلیم پر بھی پبندی ہوگی بل میں مزید بتایا گیا ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کے معاملات پر ہر بیرونی مداخلت اور سیاسی اسلام کا راستہ روکا جائے گا انہیں صرف وہی تعلیم دی جائے گی جو ریاست مسلط کرے گی جبکہ مسلمان بچے گھر پر بھی دینی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہیں گے بل کے مطابق اگر مسلمان بچوں کے والدین بچوں کو سکول نہیں بھیجیں گے تو انہیں جبری طور پر قید کیا جائے گا جبکہ ساتھ ہی بھاری جرمانوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا بل میں مزید کہا گیا ہے کہ دینی معاملات میں فرانسیسی حکام سے الجنے پر سخت سزائیں سنائی دی جائیں گی اسی طرح ملک میں اسلامی لیباس اور پردے کی اجازت بھی نہیں ہوگی دوستو یاد رہے کہ میکرون نے فرانسیسی کانسل آف مسلم فیت کو مذکورہ چارٹر کو قبول کرنے کے لیے پندرہ دن کی ڈیڈ لائن دی تھی جس پر ترکی اور پاکستان سمیت کئی مسلمان ممالک میں شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا فرانس میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی چھتر مساجد ہیں جس میں سے سولہ پیرس جبکہ ساٹھ ملک کے دیگر علاقوں میں واقع ہیں یاد رہے کہ اس وقت پورے یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان فرانس میں آباد ہیں اور کیتھلک حسائیت کے بعد اسلام ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے فرانس میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ فرانسیسی صدر میکرون کے بیانات اور کام جلتی پر پیلکہ کام کر رہے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیتر